موسیقی 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 شاید یہ جانکاری آپ کو ہوگی ہر راجیا میں شروع کانس کی جو لسٹ تیار کی گئے سارے دیش کی لسٹ کو ملا کر کے یہ آنکھڑا بنتا ہے سترہ سو تین جاتی ہوگا اور یہ سترہ سو تین جاتی کی ٹکڑے یہ دوڑھائی ہزار سال کے مہان سنسکروتی چلانے والے جو لوگ ہیں ان کی پیدائش ہیں جو بہت زیادہ جور جور سے چلہ کر کہتے ہیں کہ بہت ہماری مان سنسکریتی ہے یہ اس کی پیدائش ہے سترہ سو دیم جاتے کے ٹکڑے اور انسان ہونے کے بعد جو بھی جن کا سپرش لینا بھی گناہ مانا جاتا ہے یہ بھی اسی سنسکریتی کا نتیجہ ہے جو ہماری سامنے ہے تو ایسے لوگوں کو جن کو دو تین ہزار سال سے پڑھنے لکھنے کے ادھکار سے ونچیت کیا تھا اور جن کو سبیدھان 26 جنوری 1950 کو لاغو ہونے کے بعد یہ ادھکار ملا کانونن اس کے بعد وہ پڑھے لکھنے کے لیے دشاہ میں آگے بڑھ رہے ان کو تو اپنا دوست اور دوشپن ابھی بھی گاؤں میں سمجھ میں نہیں آتا وہ تو کیول پربھاؤں میں کام کرتے مان لوگ اس کے جاتی کا آدمی کو ہمیلے کا ٹکڑ دیا برام بنچات کا ٹکڑ دیا جلا بنچات کا ٹکڑ دیا وہ تو اس کو دیتے ٹکڑ وہ یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی نے ٹکڑ دیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کانگریس نے ٹکڑ دیا وہ تو میری جاتی کا آدمی اس ریالیٹی کو تو میری سے زیادہ بطل کر جانتے ہیں جو وہ پیٹرن ہے کیسے کام کرتا ہے تو وہ جو ایمیجیٹ سامنے ہوتا ہے وہ اس کے جاتی کا کینڈیٹ ہوتا ہے وہ اس جاتی کے کینڈیٹ کو دیتا ہے وہ بی جے پی کے اوبجیکٹی کو فلفیل کرنے کی لینے دے رہا ہے کانگریس کے اوبجیکٹی کو فلفیل کرنے کی لینے دے رہا ہے وہ تو اپنے جاتی بی جاتی کے آدمی کو موٹ دے رہا ہے کہ میرا جاتی کا آدمی جو ہے کینڈیٹ چن کر آیا جائے گا تو میرا پولیچ چوکی کا بینک کا چھوٹا موٹا کام جو ہے میں بولوں گا تو کر لے گا اس کی تو یہ سمجھا ہے تو کوششیں وہی پر ختم پر جاتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا میں آپ کو بتایا کیا بتایا کہ ہم پڑے لکھے لوگ جو ہے اسی ویرادری سے سمجھ دو آپ کو ابھی بتایا کہ 31 راجیوں میں 567 جیلوں میں 4000 سے زیادہ تلسیلوں میں 22000 سے زیادہ گلوک میں دیڑھ لاکھ سے زیادہ گاؤں میں اور دو تین بار تو میں بھارت بن کر چکا ہوں تو بیداری بلکل بھی نہیں ہے یہ کہنا پوری طرح سے اوچید رہی ہے یہ بات تو صحیح ہے آپ لوگ دکھائیں گے تو دکھائی دے گا آپ لوگ جو ہے آپ جس کا کچھ ہے نہیں اس کا بھی بڑا چڑھا کر دکھا سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے تو اگر آپ میں اپنے لوگوں کو سوشل میڈیا میں آپ دیکھے سردہ بتاؤ سوشل میڈیا میں کتنا دیکھتا ہے تو جو چیز سوشل میڈیا میں دیکھ رہی ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں کیوں نہیں دیکھ رہی ہے یہ سوچنے مالی بات ہے کی نہیں ارے بھائی یہ بولنے تک آپ کی اس پاس بھی آتا ہوں یہ سوشل میڈیا یہ سوشل میڈیا کیا نہیں ہے چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو یہ تو بات ہے کہ پریس کلپ تو سوشل میڈیا کا اکیلے کا نہیں ہے مگر میں جتنی بار بھی یہاں پریس کنفرنس کیا ہوں تو پرنٹ میڈیا کے لوگ اور الیکٹرونک میڈیا کے لوگ جو ہے وہ بھی آمنتریت ہے ایسا نہیں کی نہیں ہے تو اگ بار میں اب چھپے گا کیسے چھپے گا تو دکھائی دے گا بڑا بڑا اب جو درش ہے وہ الیکٹرونک میڈیا میں چانل بھی دکھائی دیتا ہے وہ ہے ہی نہیں بڑا 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 ب میڈیا کے لوگ ہیں تو سوشل میڈیا کے لوگ بھی جوٹی گھرے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونی میڈیا کتنا چھاپ رہے گیا میں تو نہیں مانتا سوشل میڈیا کے لوگ بیک آئے گا دکھائی دیتا ہے فور ایک جامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اتیس راج جو کے فائیو انڈرینٹ سکسٹی سیون جی رو میں ہمارے سکریہ کاری کرتا ہے وہ گھر میں بیٹے ہوئے ہیں بھارت بن گئے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ تو نہیں مانا جا سکتا ہے اچھا آپ اکثر کانگریس کے خلاف بولتے ہیں آپ کی سپیچز یا اپنی ریلیو پر پیچھلے اتر پر دیش کی چناؤں میں آپ نے کانگریس کی طرح سے سپورٹ کیا یا آپ ان کے ساتھ الائنس کی بھی کوشش کر رہے تھے سمجھ باقی کے ساتھ امائین کے ساتھ بھی آپ نے کوشش کی ہے حالانکہ آپ نے جو مرانا بیٹے ہیں ان کے پیٹے ساتھ جبن سے چناؤ لگ رہے تھے تو سوٹی مزروموں کے لڑا ہمائین کے ساتھ جا کے لگ رہے تھے ابھی آپ کے ساتھ ہیں کبھی بھائی کے ساتھ تھے ابھی بھائی کے ساتھ تھے تو میرا تو ابھی آپ کانگریس کے خلاف تھے ابھی آپ کانگریس کو سپورٹ کر رہتے ہیں تو آپ کی نظری میں کچھ تبدیلیں آئیں گے پولیسی میں کامسیٹ کے کی کانگریس کے بارے میں ہمارا کوئی اردے پریورت نہیں ہوا ہے ایک صدانت ہے کیا صدانت ہے یہ کانگریس is a more danger than BJP پہلے بھی کہتا تھا ابھی بھی کہتا تھا دوسری بار اب BJP کو پراس کرنا ہے تو کرنا کیا ہوگا یہ رنیتی والا معاملہ ہے ایک آئیڈولوجی والا معاملہ ہے ایک رنیتی والا معاملہ ہے کم سے کم ہم آندونان چلانے والے لوگوں کو رنیتی بنانے کا تو موقع دیا کرو کیول شتان کا معاملہ نہیں ہے نا رنیتی کا بھی معاملہ ہے لڑائی لڑنا ہے تو رنیتی بنانے پڑے گی نا مان لو کہ اتربادیس میں BJP کو پراس کرنا ہے ہم اکیلے پراس کرنے کے لیے سکشم نہیں ہے تو کوئی راستہ تو تلاش نہ پڑے گا نا نہیں پڑھنا پڑے گا تو گئے تھے ملے کے لیے وہ خیمنتری بھگیل کا جو observer ہے وہاں آیا تھا پریہنکا گاندھی کا تو ہم نے دیل گھٹا اس سے بات کیا تو کہا کہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں پریہنکا گاندھی سے وارتہ کروا دیتے ہیں پریہنکا گاندھی تو ہمارے سے وارتہ کرنے کے لیے بھی رہی نہیں ہوئی ڈیسکس کرنے کے لیے بھی وارتہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے کہا کہ چناؤ کے بات آپ کی اور بری حادت ہونے والی ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے راضی ہو تو ٹھیک ہے سیدھی بات ہم نے کہیں اب سیدھی بات کانگریس کو حجب نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہم لو کیا کر سکتے پریہنکا گاندھی اتنا پڑا لیڈر آپ لوگوں نے تو کہا تھا سارے اتر قدر پریہنکا گاندھی ابھی بھی آپ کا میڈیا والے بول رہے ہیں کہ نہیں راہول کی جگہ پریہنکا آنی والی ابھی بول رہے ہیں آپ کا ویڈیو ہے کہ آپ یہاں پر بھی سپیٹ دیتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہندو مطلو لوگ مجھے ہندو بولے گا یہ آپ کا ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر بھی ہے تو آپ کو اوشری ہندو ہے کیا 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 آپ کو ہندو ہے آپ کو ہندو مطلو مجھوتہ ماروں گا تو یہ تو کرنا ڈکشن ہے اس کو کس طرح سے آپ یہ کریں آپ اس بات کو پرو کر سکتے ہیں کہ آپ اوشری ہندو ہیں کیا آپ بات کرتے ہیں ارے آپ کہہ رہے ہیں نا ہم نے تو نہیں کہا ہم کہہ رہے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوشری ہندو ہیں ایک قسم کی بات کر رہے ہیں آپ کے سارے کٹمنٹس پر ریلیجن میں آپ کا ہندو لکھا ہے یا نہیں آپ کی جتنے لوگ insects بنے ہوئے ہیں وہاں ریلیجن کے کولم میں کا لکھا ہوا آپ کے ہندو کے ساتھ کیا آپ لوگوں کو سکول کا ساتھ سال کی ہے گاؤں میں ہم رہنے والے ہیں ہمارا مہ باپ ایڈیوشن کو تیار کرتا ہے ریالیٹی کو جانو بھائی کونٹ سے تیار کرتا ہے وہ ہی سٹیپٹ چلتا نا آگے تک چلتا ہے نہیں چلتا ہے جو ہے معینی ہے کیا نہیں وہ جو ہمہارا مہ باپ انپڑا پہلی کلاس نے ایڈیوشن کے لئے لے گاہ دیہات کا تو وہاں انٹری کون کرتا ہے وہ دیہات ہی آدمی کرواتا ہے ابھی بہنس بادی آپ کر رہے آپ کا کام آپ کترکالوں کا کام بہنس نہیں سواب پوچھئے آپ سواب پوچھئے جواب دے رہا ہوں ہم ہندو نہیں ہے جو ہمیں ہندو کہے گا وہ ہم کو گالی دے گا جو ہم کو گالی دے گا اس کا جواب دوں گا سمجھ رہا ہوں کیا میں کہا کہہ رہا ہوں جو ہمیں گالی دے گا اس کو جواب دوں گا آپ کو سب سے پہلے آندوران اتحاد اور ظلم کو چھوڑ کر کس پر چلانا چاہیے کس پر چلانا چاہیے کس پر نہیں چلانا چاہیے یہ میرے اورگنائیشن کا پریروگیٹیو ہے اس ایریہ میں آپ پروگیش پت کریے یہ ہمارا نیشکل ایکسیگوٹی کمیٹی ہے اس کا ادھیکار ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا بطرکاروں کو سجیشن نہیں سوال پوچھنے کا ادھیکار ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کام میں آپ کے سائٹیفیکیٹس کو تیار کر آیا گیا تو جو تیار کرنے ہو رہا ہے اس نے آج سے پوچھا کہ آپ کا ریلیزن کون سا ہے آپ نے ہندو بتایا کیا نہیں بتایا دو سو پرچھن یوپ تو آپ کا سائٹیفیکیٹس میں ہندو کیسے ہے ہماری عمر ساتھ سال کی ہے ہمارا ماں باگ ایڈویشن کے لیے جا رہا ہے ہم ہمارا دھرم بتا رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں مانے بھر کیا بات کر رہے ہو ارے کیا بات کر رہے ہو آپ آپ کیا کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو آپ آپ پترکار کے طور پر سلا پوچھ رہے ہو پی جی بھی کیا کارے کرتے ہیں کے دور پر یہ ریسے کی طور پر آر آپ آپ کا پتر، سوال پوچھو نا سنے سنے سنے، آپ نے سوال پوچھا ہم نے جواب دے دیا فتم ہو گیا نا آپ بحث کرتے ہو نا بحث کرنے کے بعد پتہ چلتا کہ آپ کیول پترگار نہیں ہوں آپ جب بحث کرتےی facilitate تو پتہ جلتا ہے آپ پترگار نہیں ہوں سمجھنا رہا کیا ہاں 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 چلو ان کو پوچھ رہے تو ان کو پوچھ رہے تو ہاں تو یہ کوش ہو نا اب فور ایک جانپل اب میں سمجھدار ہوگا اپنا فیصلہ کرنے لائک ہو گیا ہوں کہ میں ہندو کیسے ہو سکتا ہوں ایسا میرا سوال ہے میرے سامنے کیونکہ ہندو شد کا جو دکشنری میننگ ہے وہ تو گالی دے رہا ہے ہندو شد کا جو دکشنری میننگ ہے وہ ہم کو گالی دے رہا ہے تو ہم گالی کیسے کریں گے سرے گالی کیسے اے سوڑی اے ان کو بات کریں پہلے ہی بولنے دیجئے پہلے آپ کو بھی تو ہلا ہوگی آپ کو بھی محکم ملے گا گالی کیسے بتائیں گے تو ہاں آپ یہی پوچھ رہے سراغ میں یہ جب آپ کے ساتھ آپ کا آہدار باتے ہندو لکھا ہوا ہے آدھارکارڈ بتاؤں نہیں لکھا ہوا ہے دکھاؤں کیا کانسٹیٹیوشن میں آپ زیادہ جانکار ہے کسی کو زبرگستی کسی کا دھرم بتانے کا دکھا رہے میرا ایک ایک جامپل دیا بھائی چھے لاکھ ساڑے چھے لاکھ گاؤں میں جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرنے کے لئے سکول میں جاتے ہیں وہ ساری پرکریہ آپ کو پتا ہے ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے کون لکھتا ہے ایک جامپل کے طور پر بلو یہ تو ڈاکٹر آمیٹ کر کہتے ہیں کہ میں آج تک ہندو تھا اور میں ڈیناؤنس کرتا ہوں آپ سمجھتے نہیں ہوا یہ تو اعلان یہ کہا تھا کہ میں ڈیناؤنس کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈیناؤنس کرتا ہوں ارے آپ پوچھنے تو دیجئے ان کو ارے بھائی ارے پوچھنے تو دیجئے جواب دیجئے ان کو پوچھنے دیجئے جبردستی ہے جبردستی ہے ہے کوئی کانون ایسا کہ آپ کو لکھنے کے لیے جبردستی ہے ہے کوئی کانون بھر اپنے نہیں ہے ایسا کس نہیں سکتے کوئی نہیں کر سکتا میں ایک آنگولن چلا رہا ہوں ہماری ویچار دھارا ہے میں اپنے ویچار دھارا کے دائرے میں جواب دے رہا ہوں آپ کہہ رہے کہ مسلمان مظلوم ہیں وہ مظلوم ہیں سب مظلوم ہیں سب ساتھ ابھی آپ خود مظلوم ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ ہمارا تھرم ہندو نہیں اور آپ کو ہندو کہا جا رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے خود اپنے لیے لڑائے لڑنے کی ضرورت ہے پہریک چلا لڑت ہے پھر سوال کے بجائے باجن باجی کر رہے ہوں ارے سوال مزلو بھائی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے مسلمان کو ساتھ میں لے لینا چاہیے اپنے پہلے کرنا تو تمہارا یہ نہیں ہے تمہارا یوریڈکشن نہیں ہے یہ تمہارا یوریڈکشن ہے سلاہ دینے کا سلاہ دینے کے لیے تم یہاں بھول رہے ہو ارے سوال پوچھو تمہارا جواب دینے کے لیے بولو ارے بھائی پوچھنے دو نا سوال نہیں وہ بھاشن اور سجیشن دے رہا ہم لوگوں کو بالو میں کیا کرنا چاہیے ہم بولو ارے ارے چھوڑو ارے چھوڑو بھائی ارے بات کرنے دو بات کرنے دو بات کرنے دو بات کرنے دو نا کائے کی نہیں کھاں تھا بھائیس کرنے آہ آوے پوچھو چلو اس کو مرے پوچھو ہاں بولو ارے تم تو پوچھو تم تو پوچھو نہیں پوچھا ہے وہ ہمارا کو اس سے کون جبڑا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس سے ہمارا کہلے اب جو سوال پوچھنے کے لئے بول رہے ہیں اب آپ اس طرح سے اس کو گالی کہیں گے تو ان کو کیسا لگے بہت سارے لوگ جو ہے اگنورنس میں بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں یہ ساری دنیاں ہمارے مانتے ہیں کہ اگنورنس پائدہ کر کے لوگوں سے غلط کام کروائے جا سکتا ہے ہندو مذہب کیا ہے غلط ہے ہندو لفظ میں غلط جیسا کیا ہے ڈکشنری میں یہ ہے ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے میرا نہیں ہمارے پاس جو دکشنری ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہم کیوں سکار کریں ہمارا کیا ہے آپ نے پوچھا ہمارے پاس دکشنری ہے ارے سو سال پرانی بھائی ہماری نہیں سو سال پرانی یہاں دکشنری لے کے لئے آیا ہوں آپ کو دکشنری مگر جسے آپ ہندو دھرم کہتے ہو وہ ہندو دھرم نہیں ہے سمجھے سنیں سنیں جسے آپ ہندو دھرم کہتے ہیں موسلمانوں کے آگمن کے ساتھ ہندو شبد بھارت میں آیا اتیاد پڑھ لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس میں آپ ہندو شبد نکال کر دکھا دے ہندو سنسکیت بھاشا کا شبد نہیں ہے ہندو ہندی بھاشا کا شبد نہیں ہے ہندو پرشیل بھاشا کا شبد ہے اور کیا بتاؤ کہون مسلمانوں کو نہیں آج مسلمان ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ تمام کم سے کم چھے ایسے دھرم کے لوگ ہیں بھارت میں جیسے جین ہے بودیسٹ ہے لنگائت ہے چیخ ہے عیسائی ہے مسلم ہے یہ مجلوم لوگ ہیں ان لوگوں کو سکھیں ان کو ساتھ میں لے کر چلنے کا کاری کرم ہے جیسے آج مدری ساب ہمارے ساتھ میں آئے چندگر میں جلندر میں سکھ آ جائیں گے کرنا ٹک میں لینیت آ جائیں گے ہے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے سر سر کہہ رہے آپ آ جائیں گے کیسے لائیں گے کس کو ہم اس لئے لائیں گے کس کو جس کو ہم اس لئے لائے کر رہا ہوں گے کہ ہم لوگوں کا ایک مولک صدانت ہے کہ سارے انسان برابر ہے ان لوگوں کو برابری کا صدانت ماننے والے لوگوں کو کہتہ کرنا چاہیے برامن دھرم سارے انسان برابر ہے نہیں مانتا ہم ہی نہیں مانتے وید سرطی سرطی پران رامائن مہ بھارت گیتہ میں ہندو شبد نہیں ہے ہندو شبد پرشین آپ کو بہت سوالوں کے جواب دے دیا آپ کو سوال کا جواب نہیں چاہیے آپ کو ہم کو مارگلشن کرنا ہے تو میں کاریکرم بلاتا ہوں آپ کے لئے وہاں آپ کو بلاتا ہوں نہیں نہیں آپ کے بعد جان جادہ ہے آپ کو صلاح دینے کے لئے ہم کاریکرمیں بلاتے ہیں ہمارا آسپی ردیویشن ہونے والا ہے آپ کو بلاتے ہیں آپ کا نام بول دیجئے آپ ہم کو گھنٹا پر بھاشن دیجئے آپ کا بھاشن سنیں گے ہائے 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 بارے ڈیلی ہے مانے بار ڈیلی میرے کاریکرم ہے آج کاریکرم پریس کانفرنس کے لئے آیا ہوں کل پنجاب میں ہے ڈیلی ہے وہ مد بتائیوں گے اور جو میں بتا رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں سارے دیجبر میں جو ادھر بول رہا ہوں ریکارڈ میں بول رہا ہوں وہی سارے دیجبر میں بول رہا سر ایک سوال ہیں چلو بولو آپ برامانوں کے سامنے ایک بڑی سمجھا ہے کہ جو شرنکاز کے لوگ ہیں جن کو برامن دھرم نے اچھوٹ بنایا اس کو ہندو کیسے بنایا جائے یہ سنگڑے ہوں گا یہ تو انہوں نے بنایا اچھوٹ جانتی ایک ادھر بات ہے اسفرشتہ ایک ادھر بات ہے اسفرشتہ کے وجہ سے تو کامیٹ کرتا دھرم پر ارتن کرنا پڑا اعلانیا کرنا پڑا کالپنیک باتیں تو نہیں کہہ رہا اویسٹولیکن باتیں ہیں اس لئے بول رہے ہیں ہم پترکار بندوں کو سوال پوچھنے کے لئے جو کہنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں آپ کے کوئی سوال ہے نہیں آپ کے مجھے نہیں لگتے سوئی سوال ہے اندھرن کریں گے آپ شامیل ہوتے ہیں اس میں آپ شامیل ہوں گے اس میں یہ جو ہم اس کے بیرود میں آندوان کرے گی ہم تو پترکار ہیں ہاں آگے نا تو میں یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ پترکار کے حیثے سے بات کریں آپ پترکار کی طرح بات بھی کرتے ہیں آپ پھر ہندو بن جاتے ہیں اور پھر ہندو بن کے بات کرتے رہتے ہیں ارے پترکار پترکار کی طرح بات کریں آپ کا ایک دھرم ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ پترکار کی طرح بات کریں آپ سے آپ کو بھاشن کرنے کے بلا دیں مانے بار آپ کو بھاشن کرنے کے بلا نہیں والے ہیں نہیں نہیں آپ بولیے مط آپ کو بھاشن کرنے کے بلا دیں نہیں نہیں آپ کا کچھ نہیں سننا ہے آپ بہت سن لیا آپ کو جواب بھی دے دیا آپ کا بہت سن لیا آپ کا بہت سن لیا آپ کا بہت سن لیا بھائی مطلب آپ سوال پوچھیں گے جیسا جواب آپ کو چاہیے ویسا جواب ہم نے دیا ہاں براہر جواب دیتے ہیں ہم آپ کو جیسا جواب چاہیے ویسا جواب دینے والے لوگ نہیں ہیں ہم اپنے ویچار دھارا کے تحت جواب دینے والے ہیں سمجھے ازاد ہے اسی لیے تو اعلان کر رہے ہیں ہمیں دو نہیں ہیں مانے وار اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہونا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں سر آپ نے پریس مارتا رکھی ہے پترکار کو سوال پوچھیں گئی تو میں تو پترکار لوگوں کو سوال پوچھنے کے لئے بول رہا ہوں دیکھو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سنیں آپ کہہ رہے ہیں جواب نہیں دے رہا میں تو جواب دے رہا ہوں تو یہ کوئی پریچھا ہے اوپجیکٹیو پترکار کا تو پریقشہ دینے کا کام دروار مانے وار آپ بہت سینئر چرنلسٹ ہے آپ تھوڑا سا یہ تو سمجھئے کہ کیا کر رہے ہیں آپ پترکار دھرم کا تو ABCD نہیں سمجھ رہے ہیں عجیب قسم کی بات کر رہے ہیں آپ کو اپجیکٹیو ٹائل یس عجیب قسم کی بات کرتے ہیں آپ نے پیچھے بوڑ کے لکھا ہے دیس کی ایکتا اکھنٹا اور بھارتا سمجھان کو کیسے بچا رہے ہیں پوچھو اس کے بارے میں تو ایک بھی نہیں سوال پوچھا آپ پترکاروں بھی امیداری تھی کہ اس کے بارے میں جواب پوچھتے ہیں آپ یہاں تھے نا یہاں کے ادھر کیسے چلے گئے آجائے ادھر آجائے ندیک آجائے یہ آہاں چلو چلو ان کو پوچھ رہے ہیں چلو پوچھے پوچھے آپ کو اس پلی ورطن لانا چاہ رہے ہیں دیس کی ایکتا اکھنٹا اور بھارتا سمجھان کو کیسے بچائیں اب دیکھو آزاد ہی کیا سوال پورا نہیں ہوا ہے ہندو مسلم کا سوال جب آپ کس نے شروع کیا وہ اپنی بات کہنے کہا دیکھا رہے ہیں پر اس کانفرنس میں پر اس کانفرنس میں اپنی بات کہنے کہا دیکھا رہے گی نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی رائے ہماری رائے کیا ہے کہ جو لوگ نپور شرما کے جیسے جو لوگ اگر مسلمانوں کو کورنر کریں گے تو پھر تو دیش میں ایکتا اور اکھنٹا خطرے میں بڑھ جائے گی ہم یہ کہیں کیا بڑھ رہے ہیں کیا کہنے دونے ہاں بولی کیوں نپور شرما کا مددہ سارے دیش برد میں ویڈیا والے چرچہ ملا رہے ہیں آپ سہیوزان بچانے کے لئے چرچہ کے لئے آئے ہونا یا نپور شرما کے چرچہ کرنا ہے ہو نئی نپور شرما کا تو میں نے یہ کہہ رہا ہو ارے بھائی جب وہ بول رہے تو ان کو بولنے دیجئے نا آپ کی بات ہو گئی ہے آپ ہی بحث باتی کرتے رہتے ہو جواب نہیں دیا جلو تو پھر ان کو بولنے دو پھر آپ دونوں بحث کر رہے ہیں ارے دو میں سے کوئی اچھا لو ڈیسائٹ کرو آپ دونوں ڈیسائٹ کرو تو بھی ان کا یہ نہیں بول رہے ہیں ارے تو بھی ان کو بولنے دو نا ارے ان کو بولنے دو نا آپ بہت سینئر جرمیلسٹ ہیں آپ ان کو بولنے دے رہے ہیں ارے بار میرے بھنید کو لے کر بولنے کیوں نہیں دے رہے اس کو اس کو بولنے کیوں نہیں دے رہے اس کو کیوں رکھ رہے ہو ارے میں تو اس کو بولنے کیلئے بول رہا ہوں آپ اس کے بیچ میں ٹھانک اڑھا کے کام کر رہے ہو سر ہاں بولو جارو بولو راستر دیشکی جو اکٹا ہے کیاں پوری ہو گئی ہے آپ کی جو لائن ہے وہ کیا پوری ہو گئی ہے کیسے ہندو مسلم سکھ حسائی جب سب کو اگر ایک بولو گے یہ تک کہہ رہا ہوں کہ ہندو کی وجہ سے ایکتہ خطرم پڑ گئی ہے ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کی تک وجہ سے ایکتہ خطرم پڑ گئی ہے یہ ہندو کے آدھار پردیش میں ہندو مسلم کے نام پر ایک تا خطرم پڑ رہی ہے اور اس وجہ سے چوتہ آگس 47 کو ہندو مسلمان کے نام پر بھارت کا بیباجن ہو گیا ایک بار بیباجن ہو گیا ہندو مسلمان کی وجہ سے ایک بار بیباجن ہو گیا کوئی کلپنی بات نہیں کہا رہا چودہ آگس 47 کو جو بھارت کا بیباجن ہوا وہ ہندو مسلمان کے تھیری پڑی ہو گیا نہیں ہوا بہت میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں یہ کہہ رہا ہم نے ہندو کی کونسی بھاگناوں کو ٹھے پہنچانے کی بات کہی ہم کہہ رہے ہم ہندو نہیں ہیں کوئی اور اگر ہمیں زبردستی ہندو کہنے کی کوشش کرے گا تو ہم منا کر رہے ہیں نا ہماری آجادی کے عدیقہ رہے گی نہیں ہاں دو سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ ثابیت کر سکتا ہوں میں آپ کو ایک ادار بتاتا ہوں میں ریلوینٹ کر رہا تھا پنڈی جی جرجہ کر رہے تھے میں سامل نہیں ہو رہا تھا پنڈی جی نے کہا کہ یہ آپ سامل نہیں ہو رہا تو میں نے کہا پنڈی جی میں سامل ہو جاؤں ایسا آپ کو لگتا ہے دیکھئے پھر بعد میں چلا نہ مت کہا ہے نہیں سامل ہو جائیے تو میں نے کہا یہ بتائیے یہ ہندو دھرم اور برامن دھرم اس میں کیا فرمت ہے تو انہوں نے کہا یہ کہی ہے انہوں نے کہا یہ کہی ہے تو میں نے کہا اگر دونوں یہ کہی ہے تو پھر اس کا پرچار کرنے کے لیے اوریجنل جو نام ہے برامن دھرم اس کا پرچار کیوں نہیں کرتے ہو ہندو کا کیوں کرتے ہو یہ تو مسلمانوں کے آگمن کے بعد جو پریشین بھاشا بولنے والے لوگ ہیں ان کا دیا ہوا نام ہے یہ مسلمانوں کے دورا دیا ہوا نام ہے آپ کے دھرم گرنتوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ برامن دھرم ہے ورن دھرم ہے سناتن دھرم ہے آپ اس نام پر پرچار کیوں نہیں کرتے ہیں سناتن دھرم مانتے ہیں برامن تو کوئی دھرم نہیں ہے آپ سے ایک اور دھرم جائے کہا ہے برامن دھرم یہ کونسا دھرم آگے ہیں اب بیاس نہیں کرنا پڑے گا آپ کو جس میں برامن سرو پر یہ ہے سب کے سر پر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے برامن دھرم اس کا باتہ آپ مانتے ہیں برامن سب سے اوپر ہے ہاں ہے ارے کسی کی اچھا ہو کسی کی اچھا نہ ہو سب پر بھر پر بیٹھا ہوا ہے وہ سر پر بیٹھا رہنے کے لیے ہی سارا کرتا ہے چوبیسو گھنٹے اور سارے پرامن کے ساتھ بتا سکتا ہوں پھر بھارت کا سویدھان سائیڈ میں سویدھان کے ارسار دیت چلانا سائیڈ میں سرچہ ہندو مسلم جو بھی ہے ختم کردے ہم تو تیار بیٹھ کرنے کے لیے آپ پروپر جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دو تو ہم پروپر بیٹھانے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد تو چھوک ہوگے سر آپ اُلٹا گھوما رہے ہیں اب آپ اُلٹا گھوما رہے ہیں ہر چیز کو اُلٹا اُلٹا کہتے رہو گے اس کو کیا کریں گے سر جو سوال پوچھا جائے گا آپ اس کا جواب نہیں دے رہو تو پھر کیا کریں گے یہ بات سمدھداری کیا آپ نے کی کہ آپ نے سوال پوچھا ہم نے جو بنتا ہے جواب دیا معاملہ ختم ہو گئے تھا نا پترکار دھرم یتنا ہی ہے پترکار کی میں میں دو تین اکبار کا سمپادک ہوں میں بھی پترکار ہوں میں جانتا ہوں پترکار کیا ہے میں جانتا ہوں تو یہ بات آپ پترکار سے اور الگ بات کر رہے ہیں کیونکہ پترکار کی بات نہیں کر رہے ہیں سر ختم کیجئے اوکے 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 دوسرے کو پوچھنے دیجئے آپ ختم کرئیے آپ ختم کریں دوسرے لوگ پوچھیں آپ ان کا ختم ہو گئے دوسرے لوگ اور کسی کو کوئی پوچھنا ہے ایک سوال میرا ہے مولانا صاحب نے کہا شروعات میں کہ سپریم کورٹ سے بھی آپ بھیر بھیر جو ہے مسلمانوں کا اس طرح کی جو خیصلی آرے اس کو لے کر کہیں کہ مشواس بھی بہت غم زور ہوا ہے تو کیا یہ جو آپ سمجھان کو مجبود کر رہے ہیں پرادی والا پرادی والا کنام سنا سپریم کورٹ کے ججمنٹ پر اور کمنٹ پر بہت ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں بولی جا رہی ہے یہ تو جج خود کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے